اب content management system کیا چیز ہے یہ ایک ایسا system ہے جو content اور design کو content اور layout کو علیدہ رکھتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر صرف content change کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کو design یا layout کو تبدیل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی نہ ہی آپ کے پاس رسک ہوگا کہ content change کرتے کرتے کہیں website کا design layout یا اس کی functionality خراب نہ ہو جائے internet کے شروع کے دور میں جب websites بنائی جاتی تھی تو ہر web page ایک html document ہوا کرتا تھا اور اسی میں اس کا پورا layout یعنی structure ہوا کرتا تھا اسی میں اس کی ساری coding ہوتی تھی اور اسی میں اس کا سارا content ہوتا تھا styling بھی اسی میں ہوتی تھی اس کا نقصان یہ تھا کہ client نے اگر کبھی content میں کوئی تبدیلی کرنی ہے تو وہ webmaster پہ ہی انحصار کرے گا اور خود سے اگر تبدیلی کرنے کی کوشش کرے تو وہ design کو یا layout کو یا کسی قسم کی functionality کو خراب کر سکتا ہے content management systems کے آنے سے یہ ہوا کہ functionality layout اور design ایک طرف کر دیا گیا اور content کو database میں ایک طرف store کر دیا گیا اور اس کے علاوہ ایسے features دے دیا گیا اس system میں جس کی مدد سے صرف اور صرف اس content کو ایسے تبدیل کیا جا سکتا ہے جس میں نہ design کو چھیڑنا پڑے نہ layout کو چھیڑنا پڑے اور نہ کسی قسم کی functionality سے چھیڑخانی کرنی پڑے اس کا فائدہ یہ ہوا کہ non technical لوگوں کے لیے اپنی website کے content کو change کرنا اس میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کرنا نیا content ڈالنا پرانے content کو نکالنا یا پرانے content کو update کرنا یہ سب انتہائی آسان ہو گیا content management system کا ایک اور بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں بار بار مختلف چیزوں کو repeat کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی یعنی اگر آپ نے ایک ایسی post لکھی ہے جو ایک single post کے طور پہ بھی مہیا کی جائے گی اور جو مختلف posts کے collection میں ایک grid میں مثال کے طور پہ یا ایک list میں بھی اس post کا آنا ضروری ہے تو اگر وہ post database میں محفوظ ہے اور آپ کا content management system اس post کو database سے لاکے website پہ show کر رہا ہے دکھا رہا ہے تو اس post کو ہر page پہ ہونا اس کا ضروری نہیں ہے وہ content management system کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسی data کو جہاں بھی دکھانے کی ضرورت ہے وہاں دکھا دے اور یہ developer کا کام ہے کہ وہ content management system سے یہ کیسے کراتا ہے client کو وہ content ہر page پہ بار بار لکھنے کی یا even webmaster کو وہ content کسی بھی page پہ دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح website کے header اور footer اور جو website کا title, website کا logo, website کے navigation links اور اس کے footer والے links ان تمام کو بھی content management system ایک ہی جگہ store کرنا اور وہاں پہ اسے edit کرنا ممکن بناتا ہے اس سب کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک website کو content management system کے ذریعے maintain کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے اور اس میں کسی بھی قسم کی تبدیلی یا اس میں کسی بھی قسم کے نئے فیچر اگر آپ نے ڈالنا ہے تو وہ plug-ins کے ذریعے اور design کو change کرنا ہے تو وہ themes کے ذریعے بہت آسان ہو جاتا ہے